جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور مزید ہوں اور جی آج جو ہےنا میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہےنا چکن ریشہ کباب جو ہے شامی کباب بھی کہلائے جاتے ہیں ان کی جو ہے وہ ریسی بھی شیئر کروں گی جو میں اپنے طریقے سے بناتی ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے پیارے پیارے ویر سے بھی شیئر کروں کہ جو ہے میں کیسے بناتی ہوں تو اس کے لئے جو ہے ہم نے یہاں پہ لیے ہاف کیجی چیکن ہاف کیجی ہی جو ہے وہ چنے کی دال ہے دال آپ کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور جی یہاں پہ میڈیم سائز کا انین ہے لیسن ہے ادھرک ہے اور دھنیا ہے پدینہ ہے ہری مرچیں ہیں اس کے علاوہ جی لال مرچ پاورڈر ہے ون ٹیبل سپون اور دھنیا ہے ہمارا جو ہے دردرہ سا پیسا ہوا ہے ون ٹیبل سپون نمک جائے گا اس کے اندر اور حضر ضرورت آپ کی مرضی جتنا بھی نمک ڈالیں اس کے علاوہ جی پیسا ہوا گرم مسالہ اس کے اندر جائے گا ون ٹیبل سپون ثابت گرم مسالہ ون ٹیبل سپون جائے گا اور جی پھر ہم نے لے لیا ہے یہاں پہ پر پیسر روکر میں پانی اور اس میں ہم نے ڈال دیا اپنی چکن چکن ہماری جو ہے وہ فریز ہوئی بھی ہے تو اس لئے آپ لوگ کو بہت زیادہ کنجسٹٹ لگ رہی ہوگی تو فریز ہوئی تھی یہ بہت زیادہ اس کے اندر ہم نے چکن ڈال دی پیاز ڈال دیا لیسے نے درک ڈال دیا اور دال ڈال دی اور پیاز ڈال دیا ہے جی اب ہم اس کے اندر اپنا گرم مسالہ بھی آئٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ہے اس کے اندر جو ہے نام میں نے ڈالا تھا لانگ تھے تین چار اور کاری مرچیں تھی زیرہ تھا اچھا جی یہاں پہ ثابت لال مرچیں آپ کو بتانا تو بھول ہی گئی تھی ثابت لال مرچیں اس کے اندر میں نے آئٹ کی تھی اور اب جو ہے میں نے پریشر گوکر لگا دیا ہے جیسے ہمارا پریشر گوکر پر یہ ڈن ہوگا میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی وارٹر بلکل ڈرائ ہو چکا ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ سے ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے گل گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کی جو ہے اصل سٹیپ کی طرف آئیں گے جو یہ ہے محنت والا سٹیپ اب ہم اس کو جو ہے کسی بھی جو ہے وہ بلینڈر میں نہیں پیسیں گے ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے جو ہے نا کوٹیں گے یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے میں نے ہاتھ کی مدد سے ہی اس کو کوٹ لیا تھا اور بہت ہی اچھے اچھے جو ہے نا وہ چکن کے ہمارے ریشے بن گئے تھے اور ہمارے یمی یمی سے کباب بننے جا رہے ہیں اور جو لیسن ادرک اور ہری مرچیں تھیں ان کو میں نے الگ سے پیس لیا تھا اور اب میں نے ہرا مسالہ جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیا اس سٹیج پر اور ایک انڈا بھی اس کے اندر جائے گا اور اوپر سے میں انڈا نہیں لگاتی ہوں کوٹنگ کے لیے جو انڈا ہوتا ہے وہ میں اس کے اندر ہی ایڈ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میرا بیٹا بھی دیکھیں یہ مجھے تھوڑا سا دسٹرپ کرتا ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں کرتا تھوڑا سا دسٹرپ کرتا رہتا ہے لیکن کوئی بات نہیں بچے تو بچے ہوتے ہیں جی ون ایک اس کے اندر چلا گیا ہے اور اب جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم ہاتھ کی مدد سے جو ہے نا مکس کریں گے چمچ ہٹا کے اچھا میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کو لائک کرنے میں کنجوسی نہیں کیا کریں کینڈی پلیز لائک کر دیا کریں اور جو نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں کہ آپ لوگ کو کس طرح سے ہمارے ولوگز لگتے ہیں کیسے لگتے ہیں اور ہماری ریسیپیز آپ لوگ کو کیسے لگتی ہیں ضرور بتائیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور جی یہاں پر اچھے طریقے سے ایک جو ہے وہ ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے حرامی سالہ اور ایک تاکہ ایک جو ہے وہ پورا اچھے طریقے سے جب مکس ہو جائے گا تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ کباب کے اوپر پھر ایک کی کوٹنگ جو ہے نا وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور مجھے اسی طرح کے ہی شامی کباب اچھے رکھتے ہیں جن کے اوپر ایک کی کوٹنگ پھر بہت زیادہ پسند نہیں ہے لیکن کھا لیتی ہوں تو اب ہم جو ہے نا ان سالے کچھ سے کسی مکس کر لیا اب ہم اس کے ٹکیاں بنا لیں گے لیکن ہم نے ٹکیاں منا لیں ہیں اب ہم ان کو جو ہے نا فریز کر دیں گے جب فریز ہو جائیں گے ان کو جو ہے ہم ریموف کر کے کسی جو ہے نا ائر ٹائٹ کنٹینر میں جو ہے میں ان کو جو ہے نا وہ سیف کر لوں گے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور جو نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اجازت چاہوں گے اللہ حافظ